نمسکار جواسندی کے اس بہت خاص کاری کرم سٹریٹ ٹاک میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ اون دکای آتف کرونا کال چل رہا ہے بہت نمبہ سمیں ہو گیا ہے پینڈیمک کا یہ دور ہے مہماری نے سب کو چکڑ کر رکھا ہے ایسے میں سب ہی جگہ جو ہے تالے بندی ایک طرح سے نظر آتی ہے چاہے وہ بزنسز ہوں جہاں پر تالے لگے ہوئے ہیں چاہے کوئی بھی کامکار جو اب دھیرے دھیرے کھلنا تو شروع ہوا ہے لیکن پھر بھی تمام احتیاط ہیں جو بڑھتے جا رہی ہیں لیکن اس سب کے بیچ ابھی بھی سکول کالج جو ہیں وہ نہیں کھلے ہیں بھارت کے اندر سکول اور کالج دونوں کو کھولنے کو لے کر ابھی کوئی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ سرکار کے اور سے نہیں آئی ہے یعنی کہ کھولنے کے ابھی کوئی تیاری نہیں ہے یہاں تک کہ انلوک جار میں بھی سکول کالج کھولنے کو لے کر سواز سمنترالے کہتا ہے کہ ان کے پاس ابھی سرکار کی طرف سے کوئی سندیش نہیں ہے لیکن ایک اور جہاں سکول کالج نہیں کھولے جا رہے ہیں یعنی کہ ایک طرح سے چھاتروں کے لیے احتیاط ہیں یہ جو لیے جا رہی ہیں اور انہیں نہیں کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ چھاتر نہیں آئے سکول یا کالج اور جو چھاتر ہیں وہ اپنے گھر پر رہیں سیف رہیں سرکشت رہیں لیکن اس سب کے بیچ اب ایگزام کچھ ہیں جو کی کرائے جا رہی ہیں جیسے کی نیت کا ایگزام ہے جو کی دیش کا بہت بڑا ایگزام ہے اور میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے یہ ایگزام ہے اور ساتھ ساتھ ایک ایگزام ہے جے ای ای کا جو کی انجینئرنگ کے لیے انٹرنس ایگزام ہے جوائنٹ انجینئرنگ انٹرنس جو ہے یہ ایگزام ہے تو ایسے میں یہ جو دیش کے دو بڑے ایگزام ہیں نیٹ اور جے ای ای تو انہیں لے کر اب جو ہے چونکہ سرکار نے کہہ دیا ہے کہ اگزام یہ جو ہے یہ ہوں گے سب کچھ روکا نہیں جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہی ہے لیکن اب سرکار تو تیاری کر رہی ہے ایس او پی جاری کر دی ہے اور سرکار تمام تیاریاں کر رہی ہیں سرکار نے تیاریاں پوری کر لی ہیں کہ یہ اگزام ضرور ہوں لیکن ان اگزاموں سے پہلے دیش میں بھوال ہو رہا ہے یعنی کہ ان اگزاموں کا ویرود ہو رہا ہے یہ اگزام نہیں کرانے کے لیے چھاتر جو ہیں وہ لگاتار مانگ کر رہے ہیں چھاتر کہہ رہے کہ یہ اگزام جب باقی سب کچھ کینسل ہے تو پھر یہ دو اگزام کیوں سرکار کرانے پر آڑی ہوئی ہے تو آج ہم اسی کے اوپر سٹریٹ ٹاک کرنے والے ہیں پرکشہ پر بھوال پر آج ہم کریں گے بات تو پرکشہ پر بھوال چل رہا ہے اور اس کی وجہ صاف ہے کہ سرکار چاہتی ہے کندر سرکار کی نیٹ کا اگزام اور ساتھی ساتھ جو جے ای ای ہے جوائنٹ انٹرنس اگزام یہ جو اگزام ہیں وہ کرائٹ رہے ہیں انجنیرنگ لائن کے لیے اور میڈیکل لائن کے لیے دو بہت بڑے اگزام ہیں دیش کے جو کی ہونے ہیں اور ایسے میں جو بھی بچے ہیں جو یہ اگزام دینے کے لیے جو اپنی تیاریاں کر رہی ہیں جرحصل چھاتروں کی مانگ ہے کہ یہ اگزام نہ ہو صرف چھاتروں کی ہی مانگ نہیں ہے بلکہ راجنیتک پارٹیاں بھی لام بند ہو گئی ہیں ایک جوٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور یہ دباو جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ ان اگزام کو کینسل کر آیا چاہیے یوت کانگریس نے تو جگہ جگہ پروٹیسٹ کرنے بھی شروع کر دی ہیں حالانکہ چھاتر خود بھی ویرود کر رہی ہیں لیکن اب راجنیتی جو ہے وہ بھی اس معاملے میں جم کر دیکھی جا رہی ہے آج اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن اور بھی کئی اہم سوال ہیں جن پر آج ہم بات کرنے والے نظر ڈالتے ہیں ایک بار ان اہم سوالوں پر تو سوال یہ کہ کیا کرونا کال میں پریقشہ کرانا ضروری ہے کیا ضروری ہے کہ چھاتروں کو جو ہے پریقشہ دینے کے لیے اگزام سینٹر بلائے جائے کیا چھاتروں کی سرکشہ کو نظر انداز کر رہی ہے سرکار یہ بڑا سوال ہے کیونکہ سرکار پر یہ آروب بھی لگ رہا ہے سوال یہ بھی کیا ہے نیٹ جے ای پریقشہ کو لے کر سپریم کورٹ کی ٹپنے کا آردھ کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ پہنچ رہا ہے کیا صحیح ہے پریقشاؤں پر وپکشی نیتاؤں کی ٹپنے جس طرح سے مخار وپکشی نیتہ نظر آ رہے ہیں اور لگاتار ان ایگزام سکو تھگت کرنے کی مانگ کر رہی ہیں یا پھر بے وجہ راجنیتی چمکانے کی ہو رہی ہے کوشش یہ بھی اہم سوال کیا ہے نیٹ اور جے ای کی ہونے والی پریقشہوں پر آپ کی رائے یہ آپ ضرور بتائیے کال کیجے زیادہ سے زیادہ نمبر آپ کی ٹی وی سکرین پر لگاتار فلاش ہو رہا ہے یہ نمبر آپ کو صرف جائل کرنا ہے اور میرے ساتھ اس منچ کا حصہ بننا ہے سٹریٹ ٹاک کا یہ منچ آپ کے لیے ہے فون لائن آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ کال کر کے آپ اس منچ کا حصہ ضرور بنیں اور بتائیں کی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کی نیٹ اور جے ای ای کی یہ جو پریقشہ ہیں یہ ہونی چاہیے یا پھر ابھی کے لیے کم سے کم یہ پریقشہ ہیں جو ہیں یہ ستھاگت ہونی چاہیے ایک اور خاص باتیں دیان دینے والی یہ ہے کہ یہ جو ویرود کا راستہ ہے جو ان ایگزام کی خلاف اٹھایا جا رہا ہے یا پھر یہ جو ویرود کی آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ صرف دیش کے اندر نہیں اٹھ رہی ہیں بلکہ اب یہ انٹرنیشنل لیول پر بھی جو ہے یہ مانگ ہو رہی ہے کہ ان ایگزام کو پوسپون کیا جائے انٹرنیشنل لیول کی جب میں بات کر رہی ہوں تو گریٹا تھانڈ بھرگ جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور ساتھی یہ مانگ کی ہے کہ یہ جو پریقشہ انڈیا میں آجت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو پوسپون بھی کیا جانا چاہیے اور ایسے ہی اور بھی ہیں کئی بیان جو کی سامنی آ رہی ہیں لیکن بھارت میں وپکشی ایکتہ ایک بار پھر سے اس کے سہارے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی کہ نیٹ اور جیئے کے ایگزام نہ کرانے کو لے کر وپکش جس طرح سے لام بند ہے اور جس طرح سے کیندر پر پریشر بنا رہا ہے اس سب کے بیچ جو ہے اس مسئلے پر یعنی نیٹ اور جیئے کی پریقشہوں کے اس مسئلے پر وپکشی ایکتہ جو ہے وہ ایک بار پھر سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کئی بڑے وپکشی دل جو ہیں وہ ایک ساتھ آئے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اب سپریم کورٹ جانے کی تیاری کر رہے ہیں ساتھ راجے جو ہیں وہ سپریم کورٹ جائیں گے نیٹ اور جیئے پریقشہوں کے خلاف اور یہ جو بیٹھک ہوئی جس میں یہ دیسائیڈ ہوا یہ سونیا گاندی کی ادھیاکشتہ میں جو کہ کانگریس کے انترم ادھیاکشن ہیں ان کی اگوائی میں یہ بیٹھک جو ہے آئیو جت کی گئی تھی اور اسی بیٹھک میں آج جو ہے یہ دیسائیڈ ہوا کی ان ایگزامز کو کرانے کو لے کر چونکہ کانگریس سرکار نہیں سن رہی ہیں پتر لکھے جانے کے بعد بھی تو پھر جو ہے اب سپریم کورٹ جانے کا رکھ کریں گے ساتھ گیر بی جے پی شاست راجے ہیں جو کی اب سپریم کورٹ جانے کی تیاری کر رہی ہیں حالکہ جس طرح سے اس بیٹھک میں دیکھا گیا جو سونیا گاندھی نے آجت کرائی اس میں ممتہ بنرجی خود کہتے ہوئی نظر آئیں کہ ہم سب کو مل کر جو ہے رکھ کرنا چاہیے سپریم کورٹ کا اور ساتھ ایسے ہی ویوز سب ہی کے تھے لیکن ان سب ویوز سے الگ ایک ویوز تھا جھارکھنٹ کے مکہ منتری کا انہوں نے کہا کہ ہم ایک بار پردان منتری سے بات کرنے چاہیے سپریم کورٹ جانے سے پہلے اور اس کے بعد میں جو ہے ایسا کوئی ڈیسیزن جو ہے ہمیں لینا چاہیے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھی گئی ہیں آجت بیٹھک کے دوران بھی لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اب یہ بھی بات کرنے ضروری ہے کہ یہ جو ایکزامز ہیں نیٹ اور جے ای ای ان کا ویرود چھاتر کیوں کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس پر سرکار کیا کہہ رہی ہے سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے حالانکہ سوال یہ بھی ہے کہ ہی ابھی یہ جو تمام وپکشی ہیں یہ بات کر رہے ہیں اور ان کی چرچائیں ہیں کہ سپریم کورٹ لیکن سپریم کورٹ میں چونکہ یہ معاملہ پہلے بھی جا چکا ہے اور سپریم کورٹ میں اگر جائے گا تو پھر کیا بدل جائے گا یہ دیکھنا ہوگا لیکن سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ پہلے گیا تھا کہ کا لگائی گئی تھی جس میں یہ مانگ کی گئی تھی کہ نیٹ اور جے ای کی جو پارکشائیں ہیں ان کو ستھگت کر دیا جائے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی لیکن فیلحال ایک بہت چھوٹی سی بریک کے لیے رکھ رہے ہیں بریک کے بعد فورڈ واپس سٹارٹیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے سواغت ہے آپ کا سٹریٹ ٹاک آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ ٹاک میں آج ہم بات کر رہے ہیں پریکشہ پر جاری بوال کے بارے میں دراصل نیٹ اور جے ای کی پریکشائیں ہونی ہیں لیکن اس سے پہلے بوال جو ہے وہ دیش میں ایک طرح سے دیکھنے کو مل رہا ہے اور شاتر جو ہیں وہ اس پریکشہ کا ویروت کر رہی ہیں ساتھی تمام راشمتک دل جو ہیں جو وپکشی دل ہیں وہ بھی ایک جوٹ ہوتے ہوئے اس مستعی پر نظر آ رہے ہیں ایک ایک کرس اپنے ٹویٹ کر لیا ہے اور ساتھی اب ساتھ گیر بی جے پی بی جے پی راجے جو شاست راجے ہیں اس کے مکہ منتری جو ہیں وہ سپریم کورٹ جانے کی اب تیاری کر رہے ہیں اس مسئلے کو لے کر جیسے میں نے بریکش سے پہلے ذکر کیا کہ آخر سپریم کورٹ میں اگر یہ مسئلہ جائے گا تو پھر کیا بدل جائے گا کیونکہ پہلے بھی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا تھا سپریم کورٹ میں پیٹیشن دار کی گئی تھی یاچکہ لگائے گئے تھی اور اس یاچکہ میں سپریم کورٹ کی اور سے یہ کہا گیا تھا سپریم کورٹ نے بینا سنے ہی یہ یاچکہ جو ہے وہ خارج کر دی تھی اور ساتھی سے خارج کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اب مہماری کی وجہ سے زندگیاں روک تو نہیں سکتے ہیں پرکشاؤں پر روک لگانے سے سپریم کورٹ نے صاف صاف انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ پرکشائیں تو آجت کرنے ہی بڑھیں گی تو کندر سرکار نے بھی تمام تیاریاں اس وجہ سے پوری کر لی ہیں سپریم کورٹ کی بھی کوئی ارچہ نہیں ہے نیٹ اور جے ہی کی پرکشاں اوجت ہونے کو لے کر راستہ صاف ہو گیا ہے یہاں تک کی اب ایڈمیٹ کارڈ جو ہیں قریب چودہ لاکھ سٹوڈنٹس کے ایڈمیٹ کارڈ ہیں جو کی ریلیز کر دیئے گئے ہیں تو ایسے میں اب ایک اور جہاں یہ تمام تیاریاں چل رہی ہیں وہیں دوسری اور دیش میں اس سمیں ان پرکشاؤں کا ویرود بھی ہو رہا ہے دیکھیں چھاتروں کی سامنے سمسیہ کیا ہے اور چھاتر اس کا ویرود کیوں کر رہی ہیں ایک ریزن جو چھاتروں کی اور سے ہی نکل کر سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کی پہلے جو ٹینٹیٹیو ڈیٹ دے رکھی تھی نیٹ اور جہی ان کی پرکشاؤں کو لے کر وہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ جو ہے وہ نیویمبر کی دے رکھی تھی پندرہ نیویمبر کے آس پاس کی لیکن اب جب سرکار نے آکچول میں ڈیٹ ریلیز کی ہے تو سپٹیمبر کی کر دی ہے تو یہ بھی سمسیہ سٹوڈنٹس کے سامنے ہیں کہ اگزام کرانے سے کچھ دن پہرے جو ہے ڈیٹ ریلیز کی گئی ہے ڈیٹ بتائی گئی ہے کہ کب اگزام ہونا ہے تو ایسے میں سٹوڈنٹس تیاری کس طرح سے پوری کر لے یعنی کہ ایک اور جہاں وہ یہ سوچ کر تیاری کر رہے تھے کہ شاید نیویمبر میں چونکہ تیٹیو ڈیٹ بتائی ہوئی تھی تو شاید نیویمبر میں ہی اگزام جو ہے وہ آئیو جیت ہو یا اس کے آس پاس ہو لیکن اب سیڈنلی جو ہے سپٹیمبر میں کر دیا ہے کوئی دو مہینے پہلے تو ایسے میں سٹوڈنٹس کے سامنے تیاری کی بڑی سمسیہ ہے کہ تیاری کیسے کریں اس کے علاوہ اکٹوبر میں چونکہ یو پی ایسی کا بھی اگزام ہونا ہے تو اب یہ بھی دو ودہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس یو پی ایسی کے لیے اپیئر کر رہے ہیں اور ان میں سے بہت سارے سٹوڈنٹس ہوں گے جو نیٹ یا پھر جے ای کی بھی پرکشائے دیں گے کیونکہ یو پی ایسی جو ہے اس کی اتنی شورٹی نہیں ہوتی ہے بہت سارے سٹوڈنٹس جو اگزام دیتے ہیں لیکن سریکشن بہت کم کا ہوتا ہے اگزام کلیر بہت کم کر پاتے ہیں تو ایسے میں سٹوڈنٹس کے سامنے سمسیہ یہ ہے کہ کیا نیٹ اور جے ای کیونکہ اب ان کے اگزام پہلے ہو رہے ہیں تو یو پی ایسی کی تیاری انہیں چھوڑنی پڑے گی یا پھر ان کے تیاری انہیں چھوڑنی پڑے گی اگر وہ شور ہے کہ یو پی ایسی نکال سکتے ہیں تو یہ بھی دو ودہ ہے سٹوڈنٹس کے سامنے جو بڑی ہے اور جس وچہ سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کا انہیں یہ ہے صرف اتنا نہیں سماسیہ ان کی ہیلتھ کو لے کر بھی ہے چندہ ان کی ہیلتھ کو لے کر بھی ہے یہ جو پی ای biases ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں بات۔ ارسٹوڈنٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں کی جب ابھی باقی تمام پرکشائیں جو ہیں وہ رد ہو سکتی ہیں باقی جو پرکشائیں ہیں جب انھیں پوسپون کیا جا سکتا ہے تو پھر ان پرکشائوں کو پوسپون کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی ویسے بھی جو کلاسز ہیں وہ شروع نہیں ہو پائیں گے سب کچھ آن لین چل رہا ہے تو ایسے میں نیکسٹ ایئر سے جا کر ہی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح سے الائن پر آئیں گے جب تک ویکسن نہیں آ جاتی ہے تب تک چیزیں ایسی اتل پتل ہیں لیکن جب نیکسٹ ایئر ہی تمام چیزیں شروع ہونے والی ہیں تو پھر اس ایگزام کو بھی نیکسٹ ایئر ہی کیوں نہیں کنڈکٹ جو ہے سرکار کرا لیتی ہے کیوں سرکار ابھی اس ایگزام کو کرانے پر تلی ہوئی ہے تو یہ بھی جو ہے سوال ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں لیکن ساتھ ایسا سب سے بڑی چنتہ ہیلتھ کو لے کر بھی ہے کہ اگر یہ سٹوڈنٹ ایگزام سینٹر میں پہنچتے ہیں تو ان کا جو ہیلتھ ہے ان کی وہ ہائی رسک پر آ جاتے ہیں کیونکہ ظاہر طور پر اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے اور اس کے بعد میں ایگزام ہال میں جائیں گے تو وہاں پر باقی سٹوڈنٹ کے کانٹاکٹ میں بھی آئیں گے جس سے کی پرابلمز ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ انفیکٹڈ ہو جائیں اور اگر سٹوڈنٹ انفیکٹڈ ہو گئے تو پھر یہ بیماری جو ہے وہ ان کے گھر تک جائے گی اور گھر پر ان کے گھر والوں کو ان کے بزرگوں کو ایفیکٹ کرے گی تو یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے جو ہے ابھی نیٹ اور جائی کی پر اکشہیں ستھنگت کرائے جانے کی مانگ کی جا رہی ہے اب حالانکہ سرکار تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ تمام ایسو پی جو ہے وہ چونکہ سرکار نے ایسو پی ریلیس کر دی ہے کہ کس طرح سے اگزام کو کنڈکٹ کرا جائے گا تو تمام تیار یہ سرکار کی اور سی کر لی گئی ہیں لیکن سینٹائزیشن کا پورا دھیان رکھا گیا ہے سوشل دسٹینسنگ کا پورا دھیان جو ہے وہ اگزامینیشن سینٹر پر رکھا جائے گا لیکن صرف اگزامینیشن سینٹر پر تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ دھیان میں رکھی جائیں گی لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جب اگزام سینٹر کے باہر ایڈمٹ کار دیکھنے کو لے کر مطلب آپ کا آپ کی سیٹنگ اس طرح سے ہے تو وہ ارینجمنٹ جو ہے وہ اگزام سینٹر کے باہر جنرلی لگا دیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی جھٹے گی یہ جھٹے گی اسے کیسے روک پائیں گے یا پھر جب سٹوڈنٹ ایک ساتھ ریلیز ہوں گے یا جب آئیں گے تو وہاں پر ہوج پوچ چیزیں نظر آئیں گی یعنی کہ وہاں پر بھیڑ ہوگی سٹوڈنٹ جو ہیں ان کو سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرا پانا بے شک سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ ہو جائے گا لیکن ایسا ممکر ہے بھی نہیں کیونکہ حال فیلال میں کچھ سٹیٹ میں کچھ اگزام ہوئے ہیں جہاں پر یہ ساف دیکھا گیا ہے کہ بھلے ہی اگزام سینٹر کے اندر تو تمام احتیاط برت لیے ہیں لیکن ان اگزام سینٹر کے باہر بھیڑ بھی دکھی ہے تو ایسے میں سوال یہ کہ سرکار کس طرح سے یہ سنشت کرے گی کہ جو سٹوڈنٹ اگزام سینٹر تک پہنچ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی سٹوڈنٹ جو ہے وہ سنکرمٹ نہیں ہوگا اگر اگزام سینٹر اگزام سینٹر کے دائرے میں سرکار جو ہے یہ مینٹین کرا بھی لیتی ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے خاص جو ہے سٹرکٹ پروسیجر سرکار فولو کرتی ہے تو اس کے علاوہ دیکھیں سمسیا یہ بھی ہے کہ اگزام سینٹر تک سٹوڈنٹ جو پہنچ رہے ہیں کسی بھی میڈیم سے پہنچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کے کونٹاکٹ میں آ چاہے جہاں سرکار کہہ رہی ہے کہ جب تک ضرورت نہ ہو آپ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں تو وہیں سٹوڈنٹ سے کہا جا رہا ہے کہ اگزام دینے کے لیے آپ اگزام سینٹر تک پہنچیں یہ بھی سمسیا ہے سمسیا یہ بھی ہے کہ ابھی دیش میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی ٹھیک سے شروع نہیں ہوا ہے بسز جو ہے وہ بھی کم چل رہی ہیں ٹرین سروس جو ہے وہ ابھی صرف ایسنشل کے لیے چل رہی ہے ٹرین سروس ابھی سب ہی کے لیے جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی ہے تو ایسے میں جن سٹوڈنٹ کا اگزام سینٹر ان کے گھر سے دور پڑتا ہے ماننے جیسے سو دو سو کلومیٹر دور پڑ گیا ہے ان کا اگزام سینٹر تو سٹوڈنٹ کیسے ٹرین کریں گے یہ بھی تو بڑی سمسیاں ان کے سامنے ہیں کہ سٹوڈنٹ اگزام دینے کے لیے اگر نکلتے بھی ہیں گھر سے تو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے یا تو وہ اپنا پرسنل ویکل بیلونگ کرتے ہیں تو پھر وہ کس طرح سے اپنا پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہونے کی صورت میں پرائیوٹ جو ویکل سے وہ آرینج کریں گے تو بہت ساری سمسیاں ہیں جس کی وجہ سے جو یہ اگزام ہے نیٹ کا اور جے ای ای کا اس کا ویرود ہو رہا ہے لیکن آپ لوگ کیا سوچتے ہیں یہ اب ضرور بتائیے آپ کے آپ کی اپینین کیا ہیں یہ اب ضرور شیئر کریں اور بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیٹ اور جے ای کی پرکشائیں سرکار کو اس سمیں آجت کرنی چاہیے کیا سپریم کورٹ کی جو ٹپنی ہے کی زندگیاں روکی نہیں جا سکتی ہیں کوویڈ کی وجہ سے مہاماری کی وجہ سے کیا وہ ٹپنی صحیح ہے اور کیا اسی لیے جو ہے اگزامز کو کرانے دیا جانا چاہیے کیا وپکش جو اس سمیں آواز اٹھا رہا ہے اور جو وپکش کہہ رہا ہے کہ چھاتروں کی سرکشہ جو ہے وہ سرکار کے پراتھ مکتہ میں نہیں ہے کیا یہ صحیح ہے کہ سرکار اس طرح میں چھاتروں کی جو ہیلتھ ہے اس کو کنسیڈر نہیں کر رہی ہے حالکہ ایک جز اور یہاں پر بے شک کہہ سکتے ہیں جو ینگ لوگ ہیں جو ینگ سٹرز ہیں وہ کوویڈ نائنٹین جو یہ مہاماری ہے اس میں بہت کم افیکٹ ہوئے ہیں یا پھر ان کو بہت زیادہ سمسیائیں جو ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں اور جو ینگ سٹرز نے ان میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ اس سمٹومیٹک ہی ان کو کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے یا اٹاک کر رہا ہے تو اب جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو تو جو یہ وائرس ہے وہ اس سمٹومیٹک طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے یعنی کہ سٹوڈنٹ اگر اس کے مان لیجیے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ اس بیماری کے کونٹاکٹ میں آ جاتا ہے اور اسے اس سمٹومیٹک ہی یہ ہوگا یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ اتنا اس سے پربھاوید نہیں ہوگا اور اگر اس سمٹومیٹک ہوگا تو وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا کیونکہ اس سمٹومیٹک پیشنٹ جو ہیں وہ تمام لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں ان کے سامنے بہت زیادہ دکھتیں نہیں آئیں ہیں ٹھیک ہونے میں لیکن اس اس سمٹومیٹک پیشنٹ کی وجہ سے اور کتنی سمسیہیں آنے والی ہیں سرکار اس پر دھیان نہیں دے رہی ہے کیسے سمسیہیں آ سکتے ہیں اس ایک اس سمٹومیٹک سٹوڈنٹ کی وجہ سے اس پر بھی بات کریں گے لیکن فیلال ایک بہت چھوٹے سی بریک کے لیے رکھ رہے ہیں بریک کے بعد فور نوپس لوٹیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے اس وقت ہے آپ کا سٹریٹ ٹاک آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ ٹاک میں آج ہم بات کر رہی ہیں پرکشہ کا جو ویرود کیا جا رہا ہے دیش میں اس کو لے کر نیٹو جئی کی پرکشہوں کا ویرود چل رہا ہے ہیلو نمسکار سیر نمسکار آمانتکہ جی جی سواگت ہے سر اپنے سٹوڈ ٹاک میں جی میں آپ کی سرانہ کرتا ہوں کہ آپ نے جو بھومی کا بنائی ہے اور جو نیریٹیو آپ نے دیا ہے بہت خوبصورت جس میں کہ آپ نے سمچہ کا پورا دورہ نکال کے رکھ دیا اور اس میں کوئی گنجاشت نہیں شوڑی ہم میں دیکھے جو میں باقی چیزوں تو نہیں دھراؤں گا کیونکہ آپ آلڑی کہہ بیٹھی ہیں لیکن جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سمسیاں ہو اس کا حل بات چیز سے نکلتا ہے جو میں یہ سرکار دیکھ رہا ہوں یہ ایڈیمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا جو ہم نے کر دیا سو کر دیا دیکھیں تکلیف کی بات یہ ہے کہ سٹوڈنٹس نے تو ایڈیٹیٹ کرنا ہے کہ صاحب آپ دو مینے پہلے کیوں امتیان کر رہے ہیں آپ امتیان کیسے ہوگا کس طرح کریں گے ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے انتظام ٹھیک نہیں ہے اب انہوں نے کہہ تو دیا کہ ہمیں امتیان کریں گے لیکن جو ایمپلیمنٹ کیسے ہوگا وہ سٹوڈنٹ کو سمجھانا پڑے گا کہ بھئی ہم ایک کلاس میں بارہ سے زیادہ بچے نہیں رکھیں گے پورا خیال رکھا جائے گا لیکن وہ تو ٹھیک ہے وہاں تک کہ آپ محفوظ رکھیں گے بچوں کو لیکن جو دو مینے پہلے یا دھائی مینے پہلے امتیان کر رہے ہیں اس کا کیا ہے وہ آپ کیوں پری پونٹ کر رہے ہیں تو وہ بڑی دکت ہے اب دیکھئے جو کانگریس جتنے بھی پلٹیکل پارٹیز یا سٹیٹس جو ہیں ساتھ یا آرٹ وہ ان کے سٹوڈنٹ کے ساتھ مل گئی ہیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ساری کانگریس کی ہیں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو کچھ سینٹر گورنمنٹ کرتی ہے کانگریس اس کو اپوز کرتی ہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے مجھے یاد آتا ہے یہ 50's اور 55 کی بات ہے کہ کہ نیرو صاحب جب بھی کوئی ایمپورٹن ڈیسیشن پارلیمنٹ میں لیتے تھے تو اپوزیشن کے لیٹر ہوتے تھے شیما پشاد مکر جی وہ ڈیپٹی چیئرمن کا ٹائٹل دیا جاتا تھا ان کو لوگ سباب میں تو ان سے ذکر پہلے کرتے تھے وہ تو سوال ان سے پوچھا کسی نے کہ صاحب آپ پارلیمنٹ میں کوئی بھی ایشو لاتے ہیں آپ مکر جی صاحب کو پہلے کیوں بتا دیتے ہیں باقی اپنی پارٹی میں تو آپ ڈسکس نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے کرتا ہوں کہ مکر جی صاحب کی اگر سہمت سہمت ہو جائیں تو مل جائے تو پارلیمنٹ میں بہبال نہیں کھڑا ہوتا اپوزیشن ہمارا اپوزیشن نہیں کرتی تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اب دیکھئے چینے کے ساتھ بھی باتچیت کریں ملیٹی ٹاکس چڑھ رہی ہیں پولیٹیکل ٹاکس چڑھ رہی ہیں ملیٹی سویشن تر ہی نکالیں گے نا ہر چیز کا حل آپ ٹاکس سے نکالیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے ہیں ان کا بھویشن ہے تو ان کے ساتھ آپ تقریباً باتچیت کریں کہ ساب ہم اگزام کیوں ہون کر رہے ہیں دو مینے پہلے کیوں کر رہے ہیں اب یہ تو ہمیں پتہ نہیں کہ کوویڈ ری لیپس ہوگا یا ری انکریز ہو جائے گا یہ کیسے ہوگا یہ ابھی کوئی نہیں کہہ سکتا تو ہم کیوں کریں گے بچوں کا بھویشن کبھی سوال ہے اگر اگزام نہیں ہوگا تو پچے نہیں آئیں گے اگلے سال اگر انتھیان کریں گے بچے دوگنے ہو جائیں گے اور مشکل پڑے گی تو اب یہ ہے کہ اس کو ایمپلیمنٹ جو ہے وہ دونوں کی سمجھوتا سے سیامتی سے ہی ہونا چاہیے کے ساتھ جو کو انٹینشن ہماری جو مشکلات آپ کے لیے بھی ہیں اور ہمارے لیے بھی ہیں آپ کا بھویشن دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈیسیشن لیا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے ایمپلیمنٹ کریں گے جب تکو سٹوڈن کا بھروسہ نہیں جیتیں گے وہ ایجیٹیشن کرتے چل جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو سٹوڈن سے بات کرنی چاہیے اور اس سے ہی یہ خلال نکلے گا نہیں تو بات بڑھانے سے نہیں نکلے گا کیونکہ اگر آپ یوہ دکتی کو آنکھ کہیں چھیڑ دیں گے یہ آگے اتنی بڑھکے گی کہ کہیں سی کہیں پہنچ جائے گے ہوں پھر کھاگ پابو سے باہر ہو جائے گی بہت بہت شکریہ سید تھانکیس سوچ فکالیں تو بلکل سہی برندار الو والیچو نے بات کہی ہے کہ بات چیٹ سے ہی حل نکلے گا دیکھیں ایک جو انہوں نے ذکر کیا وہ اس بات کا کہ سرکار کو یہ بات چھاتروں تک پہنچانے چاہیے چھاتروں سے بات کرنے چاہیے کہ اگر ہم ابھی جو پارکشائیں ہیں وہ نہیں کنڈکٹ کریں گے تو پھر اگلے سال جو اگلے نیکس اگر ہم نیکس سیئر کے لیے اس کو لے جائیں گے تو جو نیکس سٹورنٹس آنے تھے وہ بھی ہوں گے یعنی کی جو کامپیٹیشن ہے وہ بھی ڈبل ہو جائیں گا لیکن چھاتر جو ہیں وہ بھی ڈبل ہو جائیں گے تو ایسے میں پروبلمز جو ہیں وہ دونوں طرف رہیں گے اور اسی لیے جو ہے سرکار کا پکش کیا ہے سرکار کا اپنا ریزن کیا ہے کہ سرکار کیوں اٹھ رہتی ہے ابھی جب کورونا کال چل رہا ہے ایسے میں ابھی ان دونوں اگزام کو کنڈکٹ کرانا سرکار کو اس پر کوئی جو ہے سٹیٹمنٹ ضرور دینی چاہیے اور چھاتروں کے ساتھ بات چیت ہو چھاتر نیتاؤں سے بات چیت ہو تاکہ ان کو بھی ایک لارٹی ملے کہ سرکار جو کر رہی ہے شاید ان کے بھلے کے لیے ہو سکتا ہے کہ سرکار کر رہی ہو تو یہ جو منشہ ہے سرکار کی کیونکہ یہ جو ہے چھاتروں تک پہنچنی بہت ضروری ہے کیونکہ چھاتر جو ہیں وہ لگاتار اس کا ورود کر رہے ہیں اور یہ مانگ کر رہے ہیں کہ پری پون کر دیا ہے بلکہ اس کو پوسٹ پون کیا جانا تھا اور پوسٹ پون نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم جو تینٹیٹیو ڈیٹ جو پہلے سے بتائی ہوئی تھی کہ پندرہ نومبر کے آس پاس ہو سکتی ہے تو اسی تاریخ کے آس پاس ہی اگزام جو ہے کرا لیں تب تک شاید کورونا سے تھوڑی اور راحت مل جائے کیونکہ ابھی تو لگاتار دیش میں ہر روز ساٹھ ہزار سے زیادہ ماملے ہیں جو سامنے آ رہی ہیں جو سب کی چنتائیں بڑھا رہی ہیں اور اسی لیے جو ہے یہ مانگ کی جا رہی ہے کہ ضرورت نہیں ہے ابھی اس طرح کے اگزام کو کنڈکٹ کرانے کی اس کے بارے میں اور بھی بات کریں گے لیکن فیلحال ایک بہت چھوٹی سے بریک کے لیے رکھ رہیں بریک کے بعد فرمہ پر سلوٹیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے سواغت ہے آپ کا پرکشب اور بھوال آج ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیونکہ دیش میں نی ای ٹی اور جے ڈی وی کی پرکشاوں کو لے کر ویرود جو ہے وہ کیا جا رہا ہے لیکن اس مسئلے کو لے کر آپ درشکوں کی رائے کیا ہے یہ بھی آپ ضرورت شیئر کیجئے بتائیں اپنے ویوز اپنے اپنے اپینینز ضرورت شیئر کریں میں ذکر کر رہی تھی کہ اگر جو یانگ سٹرز ہیں ان کے لیے ہم سوچ بھی لیں یا سرکار یہ سوچ بھی لیں کہ یانگ سٹرز جو ہیں ان کے اوپر کرونا افیکٹ نہیں ان کو اتنا کر رہا ہے اور موسلی اگر یانگ لوگوں کے اندر کرونا کے معاملے سامنے بھی آئے ہیں تو وہ جو کیسز ہیں وہ ماکسیمم کیسز جو ہیں وہ ایسیمٹومیٹک ہیں یعنی کی ایسیمٹومیٹک پیشنٹ سامنے آئے ہیں جن کو کوئی سیمٹمز جو ہے ایک طرح سے نظر نہیں آئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ مان لیجیے ٹھیک ہے جو سٹوڈنٹ ایکزام سینٹر تک پہنچ رہے ہیں وہ ایسیمٹومیٹک اگر ان میں سے کوئی بھی سٹوڈنٹ ہو جاتا ہے یعنی کی اسے دیکھ کر اسے کوئی فیور نہیں ہے اسے کوئی کف نہیں ہے کول نہیں ہے اس کے سمٹمز اس کو بھی نہیں پتا ہے کہ اس کو کورونا ہو گیا ہے لیکن اس کو action میں کورونا اس نے effect کر دیا ہے لیکن سمٹمز نہیں ہیں تو اس کو نہیں پتا چل رہا ہے یہ گھر والوں کو نہیں پتا چلتا ہے اب ایسی میں ہوگا کیا کیونکہ یہ جو سٹوڈنٹ ہے بیشک اس کی body پر وہ اتنا effect نہیں کر رہا ہے لیکن یہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ کورونا کا carrier بن گیا ہے اور یہ carry کر کے جہاں پر کیونکہ وہ خود بیمار نہیں ہے تو ظاہر طور پر وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا گھر پریوار میں خیال نہیں رکھے گا اور اپنے پریوار کے بیچ میں سوشل ڈسٹینسنگ ہم کتنا بھی کہیں ہم اس کا خیال ظاہر طور پر نہیں رکھ سکتے ہیں آپ کے پیرنٹس ہیں ان کے پاس آپ بیٹھیں گے یا پھر بہن بھائی ہیں کوئی اور ان کے پاس بھی بیٹھیں گے گھر میں اگر کوئی بڑے بھی ہیں تو ان کے پاس بھی بیٹھیں گے لیکن کیونکہ کورونا کا نہیں پتا ہے تو ظاہر طور پر ان سے بھی ملنا جلنا ہوگا ایسے میں یہ جو کورونا کا کریئر ہے یہ اس پریوار میں سب تک کورونا کو پھیلا سکتا ہے اور گھر میں جو پیرنٹس ہیں کیونکہ وہ ظاہر طور پر بڑی ایج کے ہوں گے تو ان کو یہ افیکٹ کر سکتا ہے اور اگر گھر میں گرانٹ پیرنٹس ہیں تو پھر ان کے اوپر کس طرح سے افیکٹ کرے گا یہ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا تو اسی لیے جو ہے یہ مانگ کی جا رہی ہے کہ نیٹ اور جے ای کی جو اگزام سے انہی حال فلحال اب بھی کے لیے پوسپون کر دیا جائے اب آج جو ہے اس کو لے کر میں نے جیسے بتایا کہ سونیا گاندھی کی اگوائی میں جو ہے بیٹک ہوئی اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ سب جو گیار بی جے پی شاست راجے ہیں وہ مل کر جائیں گے سپریم کورٹ پہنچیں گے اور وہاں پر جو ہے اس اگزام کو رد کرائے جانے کی یا پوسپون کرائے جانے کی بانگ کریں گے تو سونیا گاندھی نے اس بیٹک کے بعد کیا کہا تھا ایک بار آپ کو سنوا دیتے ہیں سانتوں کی دیتے ہیں سانتوں کی دیتے ہیں سانتوں کی جوگوگوگوگوهر میں جانے کی جول گیار بمانترین سر بی جسد کی جوگوگوگوگوگوگیاں چین پر جیسے بھی جوگوگوگوگوگوگی جدا موسیقی 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 تو ستوڈنٹ کے ساتھ پوری طرح سے کھڑے ہیں یہ ممتب انرجی نے اور ممتب انرجی جو ہیں وہ کافی سمیے سے جو ہے اس معاملے کو لے کر مکر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ممتب انرجی نے بیٹے دیروں پردھار منتری کو ایک پتر بھی لکھا تھا لیٹر بھی لکھا تھا اور اس لیٹر کو لکھ کر انہوں نے یہی مانگ کی تھی کہ یہ جو اگزام ہے اس کو سرکار نہ کرا اس اگزام کو سرکار پوسپون کر دے اور ممتب انرجی ابھی بھی یہ کہہ رہی ہیں اس میٹنگ میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جب تک سیچویشن کم سے کم صحیح نہیں ہو جاتی ہے تب تک جو ہے سر کرنے چاہیے خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ اگزام جو ہیں یہ پین پیپر بیسڈ ہونے ہیں یعنی یہ کمپیوٹر بیسڈ نہیں ہے پین پیپر بیسڈ کے لیے سٹوڈنٹس کو جانا ہی پڑے گا اگزام سینٹر کے لیے تو سمجھے ہیں ان کے سامنے یہ کمیور ان کے سامنے سمجھے ہیں دیکھئے ایک تو ہیلتھ کو لے کر تو رسک ہے ہی لیکن ٹرانسپورٹیشن کا بھی ایک میجر ایشیو ہے کہ اگزام سینٹر تک پہنچنے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کیا ارینجمنٹ جو ہے وہ کیسے ہوگا کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جن کا اگزام سینٹر سینکڑوں سے ایک کلومیٹر دور ہیں تو وہ کیسے اگزام سینٹر تک پہنچنے سمجھے ہیں ان کے سامنے یہ بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ایک اور جہاں دیش کے اندر نیٹ اور جے کی پرکشائیں کرانے کو لے کر یہ ویرود ہو رہا ہے یوت کانگریس تو سڑکوں پر اتر آئی ہے سٹوڈنٹس ہیں جو خود بھی ویرود کر رہی ہیں لیکن وہیں دوسری اور بہت سارے شکشہ ود ہیں جو کی سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں شکشہ ودوں نے پردار منطری کو پتر لکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان سے کہا ہے کہ ضرور جو ہے یہ اگزام کنڈکٹ ابھی ہونے چاہیے اور ان شکشہ ودوں میں دیکھیں بہت جو ہے بڑی یونیورسٹیز ہیں دیش کی کافی ساری جنہوں نے جن کے ہیجز نے مل کر جو ہے یہ لیٹر لکھا ہے اور نہ صرف انڈین جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ہیجز نے یہ لیٹر لکھا ہے بلکہ انتراشتری جو یونیورسٹیز ہیں وہاں سے بھی جو ہے یہ لیٹر لکھا گیا ہے جس میں کیلیفورنیا یونیورسٹی جو ہے وہ بھی شامل ہے اور ساتھ ہی ساتھ جیونیورسٹیز کی ایک یونیورسٹیز شامل ہے اسرائیل کی ایک یونیورسٹیز شامل ہے وہاں پر جو انڈین پروفیسر سے ان سب نے مل کر یہ لیٹر ہے جو پردھار منتری کو لکھا ہے تو بہت سارے شکشہ ود ہیں جو اس سمیں سرکار کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سرکار کے سٹینڈ کو صحیح بتا رہی ہیں لیکن وہیں پر دوسرا پاکشی یہ بھی ہے جو اس سمیں دیش بھی نظر آ رہا ہے حالکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بیشک ابھی وپکشی یہ کہہ رہا ہے کہ سب اکھٹے ہو کر سپریم کورٹ جائیں گے لیکن سپریم کورٹ میں جا کر کیا بدلے گا یہ جو ہے ضرور دیکھنا ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ نے تو پہلے خود ہی صاف کر دیا ہے کہ اگزام جو ہے وہ ہونے چاہیے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ زندگیاں روکی نہیں جا سکتی ہیں تو ایسے میں اگر یہ ساتھ جو گیر بی جی پی شاست راجے ہیں یہ اگر ان کے مکہ منتری سپریم کورٹ جاتے ہیں تو کیا بدل جائے گا اور سپریم کورٹ جانے کی تیاری تو ابھی کر رہے ہیں لیکن کب تک پہنچیں گے یہ دیکھنا ہوگا کی کب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یا چکہ ڈالتے ہیں ارزی ڈالتے ہیں اگزام کو رد کرانے کی کیونکہ ایک ستمبر سے چھے ستمبر تک جے ایک اگزامز ہیں جو کنڈکٹ ہونے ہیں اور جن کے لیے ایڈمیٹ کارڈ جو ہیں وہ ریلیز بھی کر دیے گئے ہیں نیٹ کے اگزام جو ہیں وہ چھے کے بعد ہونے ہیں تو ایسے میں اب کیا یہ اگزامز واقعی میں رد کرا پائے گا وپکش مل کر یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن وپکش کے لیے یہ بھی ایک ستح ہے کہ اس سمیں جب سٹوڈنٹس یہ بان کر رہے ہیں کہ یہ اگزام نہیں ہو یہ اگزام پوسپون ہو جائے تو اس سمیں وپکش کے ہاتھ میں بھی ظاہر طور پر مدہ مل گیا ہے اس کو پوری طرح سے بھونانے کا چھاتروں کے ساتھ وپکش کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے کھڑے ہونے کی بات کہہ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں ایک موقع ان کے لیے اپنی راج نیتی چمکانے کا بھی ہے یہ بھی ستھتے ہیں اسے کے ساتھ سٹریٹ ٹاک میں آج کے لیے بس اتنا ہی ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ جس سندھی نمسکال لیکن ضرور دیکھئے سٹریٹ ٹاک کے بعد دل کی اوپن سٹیج لائف ویچ سے مجھوڈ موسیقی